سبزیوں کو جتنے کم مسالوں میں بنایا جاتا ہے سبزی کا مزا اتنا ہی کھل کر سامنے آتا ہے تو ویورز ایسی ہی مزیدار سی ایک ریسپی آپ کے لیے آج لے کر آئے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بینہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وانڈ میرے تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محبت سے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعلقی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے ہاف کپ کے برابر سرسو کا آئل لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے ہم بنا رہے ہیں یہاں پر ٹینڈے کی بھاجی ٹینڈے بہت کم لوگ شوق سے کھاتے ہیں لیکن آج جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ پورا گھر اس کا دیوانہ ہو جائے گا یہاں پر میں نے لی ہے تین بڑی سائز کی پیازیں ان کو باریک سائز کر لیا ہے ساتھ ہی کشلی ہے تقریباً بارہ سے پندرہ موٹی والی لال مرچیں ان تمام چیزوں کو ہم بہت ہی اچھا سا فرائے کریں گے بلکل کرسپی پیاز فرائے ہونی چاہیے جیسے ہم بریانی کے لئے کرتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہماری پیاز بلکل اچھی سی فرائے ہو گئی ہے اب میں فریم کو بلکل سلوپے کر کے اس پیاز کو یہاں سے ریموف کر لوں گی پیاز بلکل کرکری ہونی چاہیے اس بات کا آپ خیال رکھیں اگر آپ کی پیاز کرکری نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے انشاءاللہ یہ بلکل صحیح کرکری ہو جائے گی اب جو لیفٹ آور آئل ہے اس کے اندر میں نے شامل کیے ہیں آلو آلو کو میں نے لمبا لمبا سا کاٹ لیا ہے جب تک کہ ان پر اس طرح کا کلر نہ آ جائے بلکل فریڈ کلر آنا چاہیے ان کے اوپر جب یہ بھی ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم یہاں سے ریموف کر لیں گے بلکل سمپل بھاجی ہے اس میں زیادہ مسالے بلکل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی اور جھنجٹ ہے بہت ہی سمپل طریقہ سے بنے گی لیکن کیا لا جواب بنے گی یہ آپ خود بنا کے کھا کے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اب یہاں پر میرے پاس ہیں ٹینڈے تقریباً ایک کلو کے برابر یہاں میں آپ کو دکھاتی چلوں یہ ایک ٹینڈے ہیں جس کے اندر زیادہ بیج ہیں اور موٹے بیج ہیں اور ایک ٹینڈوں میں بلکل کچھے بیج ہیں تو یہ کچھے بیج والے اور ٹینڈے ہیں آپ نے ویسے ہی ٹینڈے لینے ہیں تو جناب یہاں پر میں آپ کو دونوں چیزیں دکھا چکی ہوں اب میں نے کیا کیا اوپر سے ان کا ہلکا سا ایک لیئر ہوتی ہے اس کو میں نے کھرچ لیا تھا اور اس طرح سے دھوکے ساف کر کے کٹ لیا ہے اب ہم اس آئل کے اندر ان کو بھی بہت ہی اچھا سا فرائے کریں گے جیسے ہم نے آلو فرائے کیے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت ہی اچھا سا فرائنگ ایفیکٹ آ گیا ہے تینیوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھا سا فرائے کرنا ہے جب یہ ہمارے ٹینڈے فرائے ہو جائیں گے تو ہم نے جو آلو اپنے تلکر نکال لیے تھے ان آلو کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا سا مکس کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے پیاز رکھی دی اپنی اس کو بھی ہم نکالیں گے اور اچھا سا اس کو چورا کر لیں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بار بار اس لئے بتا رہیے کہ اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے نہ کوئی ٹیمارٹر ہے نہ کوئی گرم مسالہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل چیز ہے لیکن کھانے میں نہایت لا جواب ہوگی آپ کھائیں گے تو آپ کھاتے رہ جائیں گے تو اس طرح سے میں نے بلکل اچھے سے چور کے پیاز کو اس میں شامل کر دیا ہے پیاز اگر آپ کی زیادہ ڈارک ہو گئی تو بلکل بھی بھاجی میں مزا نہیں آئے گا ایک کرواہٹ آجائے گی اس لئے میک شور کیجئے گا کہ بہت دل لگا کے آپ نے پیاز کو فرائے کرنا ہے بلکل گولڈن اب یہاں پر میں نمک شامل کر رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ کے پاس جتنی سبزی ہو آپ اسے ساپ سے اپنا نمک شامل کر لیجئے بس یہ واہر اس پائز ہے جو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اب میں اس کو ڈھک کر رکھوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل دھیمی آج پہ تاکہ اگر گلنے میں کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے پندرہ منٹ بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور ہماری بھاجی ہو گئی ہے بلکل دن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی اس سبزی کو چاہے تو آپ دالچاول کے ساتھ کھائیے چاہے پراتے کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جس بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو کھائیں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ہمارے آلو بھی بہت ہی اندہ دریقے سے گل چکے ہیں اور ہمارے ٹینڈے بھی بہت ہی اندہ دریقے سے گل چکے ہیں تو یہاں پر ہماری بھاجی بلکل دن ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو بھائی ہمارے بہت ہی مزہدار سے ٹینڈے بلکل کھانے کے لیے ریڈی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اتنی سمپل بھاجی ابھی تک نہیں بنائی ہوگی اور اگر آپ نے اس کو ابھی تک نہیں ٹرائے کیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ اس طرح کی بھاجی ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کو گوڑے بچے جوان سب کو پسند آئے گی بہت ہی مزہدار اور بہت ہی یہ فرنچ فراج اسرائیل کی بھاجی ہے تو اس کے اندر جتنے بھی فلیورز ہیں وہ بہت ہی فرائیڈ آتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میں یہاں پر ان کو دالچاول کے ساتھ سرف کر رہی ہوں بہت ہی بہترین لنچ ہے یہ اور یقین کیجئے ہاتھ نہیں رکے گا آپ کا اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ بنا لیا تو جناب یہ تھی میری چھوٹی سے کعوش امید آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی کیجئے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ